پرم سنمان جو گروہ سوارے ہوں واہ گروہ جی کا امسا واہ گروہ جی کی حتے سکھ بشری کالی لیو دیانہ بلوں ایس ایم سی گرمت کلاس یو ایس ای ویچ آپ سارے انو جی آیاں سارے اندھا سواگت ہیں پچھلے کافی سمیتوں اسی اتیاز سکھتے آستے سروتاں بارے کچھ وچار پرندرہ کچھ کر رہے ہیں کچھ چھپے ہوئے تت جیڑے تت گروہ دیانے جہاں کسے ساجوش دین جہاں کسے لالچ دین کچھ بھی ہو سکتا ہے اتیاز وچھ ملاوڑ کیتیاں گئی ہیں گروہ سیب جی دی شان دے خلاف چیزیں بھی پرچلت کیتیاں گئی ہیں اتیاز سروتاں بھی ایسی لڑی وار وچار کرتے چلے آ رہے ہیں پچھلے تینک ہفتیاں تو مہمہ پرکاش دی وچار چل رہی ہے آج اگلی وچار بیر پرکاش دی سانجی کر رہے ہیں بینتی کر رہے ہیں بیر جیو کرپا کرو آج اگلی وچار سانجی کرو واہ گل جی کا خانصہ واہ گل جی کی خطے اک اوہنکا ستنا کرتا پرک نرپا نیروے اکال مورت اجونی سیبھن گر پرسا واہ گل جی کا خانصہ واہ گل جی کی خطے گرو پیاریو جویں کہ ستکاریو ویر جی نے آج جی نو دسیا ہے کہ اسی جو چرچہ پراتن اتحاسک اس تک جو گرنٹ جنو کہہ دنے ہیں مہمہ پرکاش جی دے کرتا بابا سروب داس پر لاجی جسے جاندے ہیں اوہ دی وچار اسی کر رہے ہیں تو اسی ہم تک پہلی پاس شہی دی وچار جو انہوں نے لکھیا ہے ایک پورا حصہ انہوں نے ہے کہ ہے دے بارے اسی بہت پہلے چرچھ جو چیز دے بارے جو انہوں نے لکھیا ہم تک جنو آج جیسی چوتھے تو پنیویں پاس شہے دے بارے جو وہ entwickelt ڈ lá certainly جوotte اوہ ju طاقت شروع کرcią ہے آپ نے چوتھے پادشاہ دے بارے اٹھ ساکھیاں لکھی ہیں ہم تو پنجوے پادشاہ دے بارے بائی ساکھیاں لکھیاں کو تیس ساکھیاں جنہ دی آج جسی ویچار کرنی ہے پر سنکھیا جاپدہ ہے سنوں کے کٹ لکھی ہے تیس ساکھیاں دی گنتی پہلا جنہی ہے پر انہا ساکھیاں دی مہتہ گنتی دے سامنا نہیں ناپی جا سکتی کیونکہ جنہاں گلہ دائے دے ذکر کیتا گیا ہے انہاں دے مطابق ساہتک مہتہ یا اپنا اتحاسک مہتہ جی رہی ہے وہ انہاں دے بہت زیادہ ہے کارن ہی ہے کہ کئی ایسی ہیں ساکھیاں جو سنوں جمبے اچپاوندیاں ہاں دردہ دے ویچ پوندیاں او جڑیاں سی بار بار کتھا کارن کلو سن دے ہاں سٹیجاں ہوتاں پڑھ دے ہاں جیونیاں دے ویچ او جاپدہ ہے کہ اسے پستک تو ہی شروع ہوئیاں کیونکہ جڑیاں جنم ساکھیاں تو بات دیاں ساریاں پستکاں لکھیاں گیاں گیاں انہاں ویچوں میں پہلی ہیں پستکاں دے ویچوں اسی سمجھ سکتے ہیں خاص کر کے جو گربلاس پاتشاہ چھنی اوڈا رچندہ سماتا اسی تقریباً نشجہ نالی کہہ سکتے ہیں کہ پاہویں انہیں کلین کچھ بھی کیتا ہے وہ اس تو بعد ہی لکھی گئی تو انہاں پاتشاہیاں دے جیون دے بارے جو پلکھے اس پستک دے ویچ پائے گئے ہیں انہاں دا ادار شروع سنوں اتنوں کرنا پائے گا تو اس اتنوں ہی سنوں اندازہ لگ دا ہے کہ کی کی پلکھے اسے پستک دے ویچ آگے ساں تکیڑے پلکھے اگلے لکھاریاں نے پائے سو اس کر کے اے بڑا مہتب پوراً حصہ ہے تو ایسی ہاں پلکھا پاؤ ساکھیاں جڑیاں نے وہ اسے پستک تو شروع ہوئی ہیں تو ہمیں تھوڑی تھوڑی ویچار کریں گے کہ کس شیف دے ویچ شروع ہوئی ہیں تو انتنوں کی شیف لے گئی ہیں اسے طرح ہی کئی کٹ ناواندہ جو وہ عام طور دے اٹھے پرچلت برطاندھ ہے وہ بڑا ناٹکی ٹانگ نال کیتا گیا ہے آج جس یو دے بارے تھوڑی چرچہ کریں گے کہ اگلوں آن والے سروتان دے ویچ کئی چیزاں نو بہت ناٹکی اور دلچسپ اور بڑے ملہ بجنوں کہیں دے نو روچک ٹانگ نال کیتا گیا ہے وہ کٹ ناواندہ ویچ کافی لوجیکل تریقے نال دیتا گیا ہے ملو اس طرح نہیں ہے جنہ کے سنو او دوبدہ ہیچ پاندہ اس تو کافی یہ دے چکاٹو پروبلمز ہے گئے ہیں پھر اسے طرح اس پسٹک دے ویچ بہت سارے مہتو پورا نانگ جڑے اسی نسچے دے تا اورتے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں دے ہون بارے سنو کو ڈاؤٹ نہیں ہے گروہ رامداز پاسشاہ والوں کیتے گئے وڈے کچھ کارجانبہ رہی یا گروہ ارجن پاسشاہ والوں جو کیتا گیا جدے انت دے ویچ نتیجہ انہوں نے شیدیدہ نکلیا انہوں نے بہت ساریاں گرتانتا نو بہت سارے پکھانوں اس پسٹک دے ویچ چھڑ دیتا ہے تو اس کر کے ادھے چھڑن دے نال بھی کئی سوالہ رائز ہو جاندے ہیں اسی نال نال لینا دے تھوڑے جی ڈسکشن کرانگے جو اپنا شروع کردیا جی چوتھے پاسشاہ جی بھی پہلی ساکھی جو اپنا پچھلی باری وچار کیتی سی کہ گروہ اپنا عملداز پاسشا جی جدوں جو تھی جو سما ہے تو سماون لگیا انہیں گروہ رامداز پاسشا دے پہری ساری سنگت نو پایا انہوں نے گروہ ستھاپت کیتا گلگدی بکشی تے ای بھی اسی پڑھتے یہاں جڑی یہاں پر چلت ساکھی ہے کہ اگوں گلگدی بی بی پانی جی دے بانس دے وچ رہن تا بھی انہوں نے حسیث دیتی بار دیتا تے ایتھے جو میں پچھلی باری گال کیتی سی کہ دسیا گیا ہے کہ بابا موری جی نے تا مطا ٹھیک دیتا پر مون جی دی گالے تھے نہیں کیتی گئی یا کہہ لئیے کہ مون جی جنہ دے بارے پائی گرداز جی نے سپشٹ شبدان دے وچ لکھیا ہے جڑے کہ بابا مون تے موری دے کزنی سام انہوں نے سپشٹ لکھیا کہ مون کملا ہویا چو بارہ موری منایا تو مون جی دی گالے دیچ نہیں کیتی گئی یا کہہ لئیے کہ مون جی دی گالے نو گول کر دیتا گیا او دے بارے کوئی ذکر نہیں کیتا پھر اس تو بعد کچھ گرمت ویرودھی بھی دسیا گیا سی کہ گروہ صاحب نے جیتھا جی نو کیا کہ میں ہی ہوں تو ڈا کول دا دیرتا ہاں تے میری پھوڈا جڑی کہ گرمت ویرودھی گالے انہوں نے کہی کئی جنہی ہو سجدی انہوں نے کچھ گلہ صاحب میں بھی مل دیا ہے تو سو گروہ رانداز پادشاہ گروہ امردہاز جی دے جوتی جوتی جوت سمان تو پہلے ہیں گروہ گدیری سیوہ اللہ نے سنبھال کرتی گئی سی تو پہلی ساکھی جڑی ہے وہ چوتھے پادشاہ دے بارے ایک قسم داروں نے میمہ دی ساکھی دھتی گئی ہے انہوں نے میمہ کیتی گئی ہے تو وہ دیچھ لکھیا گیا ہے کہ جدوں آپ نے گروہ گرگرگدیری ذمہ واری سنبھال لی انیک دن تک کے تک دنوں نے لفظ کرتے ہیں کے تک دن پر آپ دہیال ایک رنگ ایک ٹک رہے جب اپجے پریم بسال بانی روپ تار پرگٹ ہوئے انہوں نے کہنا ہے چاہتے ہیں کہ بہت سارے لبے عرصے تک کئی دنہ تک جدہ انہوں نے دستیا نہیں کہ کنے دن انہیں دیر ساتھ گروہ جی اکلے ہی ایک رانگ دے بیچ ٹکے رہے تے بانی اچھا انہوں نے ایک کثا بھی ایسی بار بار سن دے ہوں اور یہ دا کارن ہے کہ کثا کار سنو ایک بار بار سنو دے ہوں کیونکہ جدہ انہوں نے بہت ساریاں لکھیاں شبت بھی کافی ہیں تے ادھوں تک دے پہلے چار پاس شاہی ہیں چو سب تو وہ دے راگ گان دی بھرتوں میں انہوں نے کی تھی پڑھتالا میں انہوں نے سرجیاں تو بانی دے بارے انہوں نے جو اسی کہہ لیے گروہ گراند صاحب دے ویچ جو انہوں نے ستھان ساڑے سامنے آنڈا ہے ابر کے آنڈا ہے لیکن انہوں نے کنٹراسٹ کیتا جاندہ ہے کہ انہوں نے گریائی دا سمجھا تو بہت کٹ سی گا پہلاں سی ذکر کیتا سی کہ گروہ عمرداز پاس شاہ جی دے بارے کانی دسی گئی ہے کہ انہوں نے ساڑے چھ سال دا سامنہ آتا تے پھر اندھو تے سے لکھک نے لکھیا کہ انہوں نے چھ سال گیارہ مینہ جدو چوتھے پاس شاہ دی ساکھی سم پورا نوے گی تھے چھ سال گیارہ مینہ کچھ دن لکھیا چلو ست سال تو کچھ ہی کاٹ سامنہ جڑا سی تقریبا ست سال اسی کہہ لئی ہے سات سال دے سمیہ دے ویچ ستگرہ نے انہی بڑی جڑی بانی دا خزارنہ سنو دیتا انہوں نے بانی دا سٹائیل بھی بڑا ولکھن سی اور ہر کسن دے سدانتان دے اتتے انہوں نے بانی رچی ہوئی سنو مل دی ہے جگہ ایسوان دے اتتر دیتے ہوئی بھی مل دے ہیں جڑا انٹر ریلیجیس ڈائلاغ ہندہ ہے خاص کر کے جوگیہ نار انہوں دے کافی شبز سنو مل دے ہیں تو کھر آپ آئے دے تے بہتا سمانہ لائیے کہ اے اے دے کر کے سوال بار بار اٹھتا ہے کہ اے بانی انہوں نے انہیں تھوڑے سمیتی گریہ آئی جو اور بھی مہان کم کی تے تو پھر اے بانی انہی رچ کر دوں لائی تا اوہ دی ایکسپلانیشن سنو ساڑے کتھا کار اوہ جو سنام دے ہیں اوہ اس پورتی تو شروع ہوئی ہے کہ پہلا اوہ کئی دین بیٹھ کے بہت لمبا سما بیٹھ کے بانی ہی اچار دے رہے تو ایک ورشن جڑا ہے حالانکہ لوجیکل یہ گال پوری نہیں ہوتا لگی کیونکہ سنو گربانی دے دے ہیں تو اے اندازہ لگ جاندہ ہے کہ اے جو بانی اچاری گئی ہے اے کس وقت کنا حالات ویچ کدھے نال گالباتیں چھو چاری گئی ہے یا جو میں لمیاں بانیاں سکھونی صاحب ورگیاں یا ہور دکھنیاں کار ورگیاں اوہ ستگرو جی نے ٹھیک ہے کہ اپنے جیون دے دوران جنہ جنہ نال چرچاوہ ہوئیاں ہوں گیاں جگہ اسوانے جو سوال پچھے ہوں گے یا سید گو سٹوور کی بانی دے جڑا انٹر ریلیجیس ڈائیلوگز جڑے جنہیں بھی ہوئے ہوں گے اوہ سارے انہوں کنسولیڈیٹ کر کے ایک تھاں دے ایک آن دے بیٹھ کے اور دکھیاں ہو سکتی ہیں پر بہت سارے شبدہ دے چسی سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ او بانی کس ویقتی دے نال کس ترم دے ویقتی دے نال کنے کو گیان والے ویقتی دے نال اوہ کی چرچہ ہو رہی ہے اوہ دے کی سوال ہونگے جدے جواب دے ویچے شبد چاہ رہا گیا میں گل صرف انہیں کہنی چاہم دا ہاں کہ بانی بہتات دے ویچے کسے کوسچن دے شنکے دے یا کسے کوئی جگہ اسا دے پوچھ دے پس ہی کچھ بھی کہلے یہ شبد کوئی بھی برت لے یہ انہوں دے جواب جدو ستگرو جی نے دیتے ہاں تے اپدیش روپ دے ویچے دتے ہاں تے عام تاورتے شبد اوہ ہی ہندے ہاں تو ایس حالات دے ویچے یہ جڑا ورشن سنو دتا جاندہ ہے کہ ستگرو جی نے گریائی سنبھال دے پہلا بہت سارا سمائے اس کام دے ہوتے لا دتا پہ پھر اوہ سوالے ساری بانی راجتی ہے کوئی لوجیکل گل سنو نہیں جاپ دی تو جے حالے تک کسی اس پر کوئی گورن نہیں کیتا کہ اے ساکھی نو اسی کیول منن تو ہی انکار کر دن دے ہیں پر جے کوئی خوجی ویقتی کو رامداز پاس شاہ دی ساری بانی دا دیاین کر کے انتیجہ کٹ لوے کہ کڑا کڑا شبر کڑی کڑی پانی دا کڑا کڑا حصہ کس ڈائیلاگ دے دوران اتاریا گیا ہے کس ویقتی دے نالے گلبت ہوئی ہوئے گی اس قسم دے جے اسی خوج والا ویقتی رکھا گے تو پھر اس ساکھی دوں اسی سجے ہی نکار سکتے ہیں یا کنفرم کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے کیوں نے بانی اکاتیج بہت کے بہت ہی اچاری گئی ہوئے گی یا جدوں سنگتے ویچ ویچر دیاں ہیں وہ بدیش کر دیاں اچاری گئی ہوئے گی ادھا ساڑے کو لکھ رستہ ہے پاک اسی آجتہ کے لئے بارے کوئی خوج نہیں کیتی آس کریئے کہ کوئی نہ کوئی ویقتی اس طرح نہیں کوئی خوج کر کے ساڑی مدد کرے گا تو ساں کو کسی نتیجے تے پہنچائے تو یہ پہلی ساکھی ہے جی اس تو اگلی ساکھی دے ویچ جو میں اس لیکھک دی ایک تنڈنسی اسو پچھلی باری بھی گالی کیتی سی کہ ستہ نال وارتالاب سیدھ درشن کرن آ جاندے ہیں ہم تے سوال کرتے ہیں ان اتھے بھی چراسی سیدھ آ جاندے ہیں تو انہوں نے سوال کھڑا کیتا کہ ساتھ گروہ جی تو اڈی سنگتہ سٹانگ جوگ دی سادھنا نہیں کر دی تو اس تو بینہ دے نا دا کچھ بڑھیں گا نہیں اور جیڑے چوراسی سیدھ دی گال کیتی جاندی جیا اوہ دے ویچھتا ہے اوہی سیدھ آن جیڑے جنہ دی چرچہ گروہ ساہب نال ہوئی کیونکہ اونا دی پوری لیسٹ ہے جنہیں مہاں سیدھ جوگی ہوئے ہیں اوہس لیسٹ چھتا ہو جوگی بھی آندے ہیں جنہ دی گرنانک صاحب دی کئی بار چرچہ ہوئی اوہ بھی آگے اوہ بھی یہی سوال دوارہ کھڑے کر رہے ہیں جنہیں گرنانک صاحب تو انہیں کیتے ہونگے تو گال یہ بھی بڑی عجیب جی لگ دی ہے پر خیر انہ نے لکھیا ہے اوہ جوگی یوگیاں نے آگے کیا بینہ جوگ من ہوئے نا شانت بینہ جوگ نہیں مٹے پرانت جوگ تے ہوئے گیان پرگاس پائے گیان موقت سکو انہیں تھے گرو جی نے جڑا جواب دیتا لکھا کنے دسیا ہے اوہ میں جو میں اگے بھی زکر کیتا سی گیا پچھلی باری بھی انہ نے جڑا جواب لکھیا سی بڑے سندھا لفظہ دے ویچ لکھیا سی تقریبن انہوں نے لائنز دے چوتھے پاس شادہ جواب بھی انہ نے لکھیا ہے کیونکہ جوگ دا جڑا سباند ہے اوہ دی انتم جڑی کیولے دی پدوی ہے اوہ دے ویچو پرکرتی تے پورش پاہو جڑی فیزیکل ورلڈ اور جڑی چتنتہ ہے ساڑے ویچ کانشیسنس ہے اوہ نوہ نکھےڑن تک پہنچنا ہے اسے نوہ یہ پرم گیاں کہنے ہاں کہ اللہ یہاں مطلب بھی ہندہ ہے اکرلے ہو جانا پاہو جڑی ساڑی چتنتہ ہے اوہ پرکرتی جنوہ اسی دوجہ مطلب دے چمائیہ کہنے ہاں تو اوہ دے نالوں نکھےڑ کرن تک جاندی ہے تو گروہ ساہب کہنے ہاں کہ جڑی جوگ دا سباند تے اس فیزیکل ورلڈ نال ہی ہے کیونکہ انہوں یہاں نکھےڑ رہے ہیں انہوں یہاں سمجھ کے پاسے کرن دی کوشش کرنے ہیں اوہ دے چھے گرمت دا سروکار اے دے نال نہیں ہے گرمت دا سروکار جڑا ہے پربو دے نال پریم تے پریت کرن دا ہے تے پریت کرنے ہی ہے اس کر کے جوگ دی سنوہ لوڑ نہیں ہے تو بڑی اچھے لفظان دا بیچے نالوں کیتی ہے بیاکیا تو پھر اگے جا کے شبد بھی کورٹ کیتا ہے جوگی ہر دیو مطی اپدیش جوگ جوگ ہر ہر ایک کو بڑھتا ہے تیسے آگیا ہے آریس تو یہ تسلی ہو جاندی ہے سدھان دی کہ بھی جو گروہ ساہب سمجھا رہے ہیں انہوں واقعی ساڑے مطیدی لوڑ نہیں ہے تو جو تو تسلی ہو جاندی ہے تو پھر اسے طرح ہی جو میں اس لیکہ کے دی عادت ہے کراماتی ٹانگنال گلہ نو سمجھا ہوں دی کہ جوگی ہن سدھان وہ علوپ ہو جاندے ہن جوڑے چرہسی سدھانا علوپ ہو جاندے اس تو گے اسے طرح ہی کہ تپیدی وارتہ ہن دی ہے او گرامدہ سپاشا نو کہندہ ہے کہ تسی بہر پران تیرت ورن آشرو میں چیزا نو مندے نہیں ہو تک گروہ ساہب پھر انہوں اپدیش دے کے سمجھا ہن دے ہن کے تیرت اٹھ سٹھ مجن نائی ساتھ سنگت کی توری پری اوڈ نیتری سب درمت میل گوائیں سانو تیرتھان دے جا کے میل اتاران دے لوڑنے ہی ساڑی جڑی میل ہے مندی میل ہے او ساتھ سنگت دی توری دے نال پا ساتھ سنگت دے درشن کرن نال ساتھ سنگت بچو پدیش گرین کرن نال ساڑی جڑی میل ہے او دور اندی ہے سانو انہ چیزاں دے لوڑنے ہی اس طرح ہوں گلس ہوں جاندے ہیں تپے دیوی جڑی ہے تسلی ہو جاندی ہے یہ شبد ہو ہی ہے جدے چاندہ ہے کیونکہ انہیں تیرتھاندہ ذکر کیتا ہے گنگا جمنا گداوری سرستی تے کریں ادھم تور سادھو کیتا آئیں کلو ایک میل پرے پرے ہمراہ وجہ ہمری میل سادھو کی تور گوائیں ایک گرام دا سپاشا دا ملازاک دیوی شبد ہے او شبد انہ نے کیا تپے دی تسلی ہو گئی تے وہ پرسانو ماتھا ٹیک کے گروہ صاحب وہ چلا گیا اسے طرح ہی پھر اگے ایک ہورو خیان ہے میں وہ دی ریٹیل نہیں دسانگا ہنسی کئی باری چرچہ کر چکے یہاں کہ ہنس ایک میتھے ہاسک جیو منیاں گیا ہے جدے کچھ گون منیاں گئے ہن کہ ایک تا یہ ہے کہ وہ آم مچھیاں نہیں کھاندہ ہے ہیرے موتی کھاندہ ہے دو جا دو دو تے پانی وہ بکھرا کر لندہ ہے کہ کاندے بارے جو میں آپاں جاندے ہیں کہ وہ گاندبان دی کھاندہ ہے تو یہ دے چک ساکھی کڑی گئی ہے کہ پانچھیاں دی سیوہ کرنالا سے ایک سی خیروں دے کول ہنس آنے شروع ہو گئے ایک دن وہ جو ناں ہیرے موتی کھا دے سان وہ اگل کے اوڑے کول سٹ گئے جدے نالو دی گری بھی دور ہو گئی یہ ساکھی داس کے دے گروہ صاحب نے سکھانو پرہش دیتا کہ بھی تسی بھی گروہ کے سکھان دی سیوہ کریا کرو تو تسی دیکھو ہنس آنے سیوہ کرنال کنہ فائدہ ہوئے آئے پانچھیاں کی سیوہ کری پرہو رتن تان تام پی انہو انہا رتن تے تان مل گیا ہے جو گر سکھان کو ججائے مگد پگد ابران تو پھر کہنے دے ہن مام سکھ سنت مرال گربانی مکھ رتن تے یہ ہنس آن جنا دے مکھ دے ویچ گربانی دے رتن ہن واکو کرے نحال جو تاں کو سیون کرے تو پاو ایتھے گرو کے سکھان دی سیوہ کرندا اپدیش دینا سی پر اوہ متحاسک جیوہ نو بھی اوہ اصلی دکھا کے واسطہ ووجہ میں اندھنے اودہ دکھا کے انہاں نے اوہ اپدیش دیتا ہے تو اس طرح پھر اگے چل دے ہن دے ہن دے ہونگوں ایتھے ہاسک جڑی گرلہ ہو شروع کردہ ہے پنجویس آخی جا کے لے کر امرس سر تیرت پرکاش کردہ اور ایتھے وہ کہندہ ہے کہ پہلا سب تو پائی پارو دا پر سنگ دندہ ہے کہندہ ہے کہ گروہ عمردہ سپاس شاہ نے پائی پارو انہوں کو ریائی دینی چاہیی انہوں نے نہ کر کے سکھی ہی منگی تو پھر کیا کہ گروہ ساہو نے کیا کہ جو تیرے کول ہے اور سب تو لوڑو اندران دے ہن دے گروہ دے دوارے تیارپن کر دے کہ اپنے سریر دا تیارک کردہ تو وہ سب کچھ جڑا ہے تیارپن کردہ پر کچھ جڑیاں وڈی ہے چیزیں جنہ دے چیز کوڑی بھی ہے وہ گروہ ساہب اگے پیٹا کردن دا ہے تو اس تو بعد اپنے سریر دا پائی پارو تیارک کردن دا پہلا ایک امکہ انہیں اس طرح بنی ہے تو پھر وہ کوڑی ہو کہندے نہیں کہ رمالداز پارشاہ نے رامداز جی نہیں کہ رامداز صاحب نے بخش دیتی کہ وہ ہی کوڑی ورت دے رہے کہ اس سے کوڑی دے ہوتے چڑھ کے کہ اس سے کوڑی دے ہوتے چڑھ کے رامداز جی جڑے نے وہ پینڈ سلطان وینڈ دی جو بھی چاہ کے انہوں نے ہوتے آکے اس ستھان ایڈنٹیفائی کیتا کہ یہ ٹھیک جگہ ہے تو یہ پرگٹ کیتی ہو تو پھر اس تو بعد وہ تھوڑی جی کراماتی ٹچ دیندہ ہے کہ انک لوگ خودن تب لگے سب گپت پرگٹ پگٹ رس پاکے کہ پہاو جڑے گپت پگٹ سوی سان وہ بھی آگئے تو انہوں نے بھی آکے جڑی کھدائی جڑی ہے وہ کرنی شروع کیتی تو پھر جدوگ رامداز نے وہ سارا سروبر کھڑوا لیا تو پھر وہ پانی پر ناسی تو انہوں نے تھے پھر کراماتا کم آگئی ہیں وہ کہندہ ہے کہ امرت درشت تا پر کری پورن پرہو امرت تے کری کڑی دے وچی امرت جڑا جل ہے وہ پر گیا کیونکہ سدگرو جی نے اوہ دے اپنی امرت درشت کر دیتی ہے تو اس کر کے انہوں نے کرلہ کر کے اوہ دا نام جڑا ہے وہ امرت سر رکھے دی تو جے اس سب تو پرانہ سوڑ سڑا ادھا نام شروع تو ہی امرت سر دا سرے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ جنیاں سنو ایکسپلانیشنز رام داس روال نیکہ والیاں دیتیاں جاندیاں تو پھر اوہ دے اتتے بھی سنو تھوڑا جیا سوچن دی لوڑا ہے حالانکہ اے ہی لے کر امرت سر دا نام بھی دست دا ہے تے نال شود بھی اوہ سنو کوٹ کر کے دست دیں خیر پھر اس تو اگلی ساکھی دے وچیڑا ہے اوہ سنو اے ستگرو جی دے جڑی اگلی جڑی انہوں دی روزانہ پہ اوہار دی دے تو انہیں جڑی امرت سر دے پرکاش کرن دی ساکھی ہے اے دے وچی کچھ سوال ساڑے سامنے کھڑے ہو جاندے ہیں کیونکہ اسی تا آج تا کے سمیدے آئے ہیں کہ امرت سر جڑا ہے کرو امرداز پاسشاہ نے ڈائریکشنز دے کے پائی جیتھا جنو رام داز جنو پیجیا سی تے انہوں دے حکم دے مطابق انہوں دے نشانی ہے جو بھی انہوں دے گائیڈنسیوں دے مطابق کے جگہ انہوں نے کھدوانی شروع دی تو پھر اے گال اگر ٹھیک ہے تو پھر رام داز پاسشاہ دے گریائی تو پہلا دی کٹنا بن دی ہے جدکہ اے سلکھک دے انصار گروہ بنن تو باد جا کے سلطانو انڈ دی جو دے وچ اس نو پرگٹ کرتے تو اے ایک ملو نوہ ٹویسٹ ساڑے سامنے آجاندہ ہے کہ انہ دو ہوں مچوں کڑا برشن ٹھیک ہے کیونکہ اے چونکہ پرانا سورس ہے ساڑے گے تو اے دے بارے کچھ نہ کچھ وچارتہ کر لینی بن دی ہے سنو سرے تو رد کر دینا نہیں بندہ ہے دے بارے کچھ نہ کچھ کھول سنو کرنی چاہیے پھر اس تو باد روزانہ بے اوہار کردہ ہے پچھلے رات پہر اٹھ کے ستگرو جی اتھے فیر اور جوگ مادہ پر باہو دے اتھے جڑا ہے نر ویکلپ سماتھی دے کہن دے ہاں اللہ کے ساڑا ہے ہو جا کوئی صدا نہیں ہے ساڑے دے سہج سمات دی جڑی امپورٹنس ہے تو اے بھی ایک بڑا عجیب ادھا ورطارہ ہے لکھ بک دا نال نالو جوگ دی نکھے دی بھی کردہ رن دے بار بار جو گروہ صاحب دے کول جوگی آن دے ہیں پر نال نالو ٹرمینولوجی وہی جڑی ہے وہ ورطارہ رن دے ہیں تو ادھا پاکھ بھی قسم نال پوردہ رن دے ہیں پھر اگے اس تو بہت کہندہ ہے کہ صدگرو جی پنگت ویچ بیٹھ کے لنگر چک دے ہیں پھر اگےوں کی کہندے ہیں کہ شامنو کی کیتا جاندہ گروہ دربار ویچ پاگت ویراغ جوگ تپ گیان پندت وچہ مہا پورا اے اسی تیجے پاسچا دے دربار بارے بھی جو انہوں نے لکھ گیا ہے کہ او تھے پران دی کتھا ہندی سی اتھے بھی جڑی کتھا ہے وہ پران دی ہو رہی ہے انہوں نے سی پرانا دی کتھا تا نہیں کر دے پر پرانا دا ایک بڑا کلوز سبسٹیچیوٹ لائکے ہندہ جیسی ہو دی کتھا شروع کر دیتی ہے پھر اس تو بات کہندہ ہے کہ جدو را شامنو پھر کیتا ہندہ اس ماپتی تو پہلے اس تو پہلے کیتا سندے ہوئے صدگرو جی انہیں ویراغی چاہ جاندے جو میں ایسی محاورہ ورت دیا انہوں نے لٹرلی دستا دی کوشش کردہ ہے کہ انہیں ویراغی چاہ جاندے نیڑا تو انہیں فوار نکل دی کہ انہوں نے نیڑا دے تھلے جڑا رکھیا کٹورا اندازی ہو انہوں نے نیڑا دے نیڑا دے نال اوپر جاندے تو اس طرح دا اس دا بیان ہے اس تو گیو ستمی ساکھی دے جی گر سکھ رہ دست دے جیدے جی گر ستگرو کا جو سکھ کھائی شبت ہمت آبڑا کے گل کردہ ہے تو پھر اس تو بات ستگرو جیدے جوتی جو سماؤنے دی ساکھی لگتا ہے تو انہیں بہت سارے حالات گرو ساتھ دے جیون دے یہ تے ہاسک پک کے تے کبر نہیں کیتا انہوں نے گریائی تو بات جیڑا ایک کو ایک سگنیفیکنٹ چیز ہو دست دا ہے یہ تے ہاسک کو ہمرا سردہ تیرت پرکاش کرن دی ساکھی دست دا ہے باقیوں کو لمبی چاڑی گال نہیں دست دا انہوں نے کچھ اقدیش دست دا ہے انہوں نے روزانہ بہوہار وغیرہ دست دا ہے تو اس تے ہی بیاس دے کنارے انہوں نے سسکار کیتا گیا تے پچھو کیرتن دا اپدیش کیتا گیا کہ انہوں نے اپدیش کیتا کہ میرے پچھو کیرتن کرنا ہے کہ کوئی شوک نہیں میرے پچھوں کا انہوں نے تے آکے گال تھوڑی جی فرق ہو جان دی ہے کہ گروہ امالداز پاسشاہ دے موت تو انہوں نے کہا تیسی جو جگہ دی رہی تا کرو پر ایتھے ہوں گل نہیں کہی تو شاید وہ اس کر کے ہو گئے گا کہ اے آپ انہوں نے پروار دے وچوں سن دے جڑی ہیں ریتہ آپ کر دے ہوں گے انہوں نے گروہ امالداز پاسشاہ دی اپروول دا ٹھپا لگان لی شاید وہ ساری انگلہ ہوں دے کیتی ہیں ان کے بھی یہ کرنیاں جائز نے ایتھے انہوں نے لوڑنی لگی تھے ایتھے انہیں جو صحیح گل سی شاید ہو لکھتی ہوئی پھر آکے ایک اندہ ہے کہ پریسی چاند مہا دے گروہ اجان پاسشاہ جڑے نے وہ پہری پہے تھے بیاس سارے کنٹے تھے سسکار ہویا ایتھے ساکھی ختم ہو جاندی ہے گروہ رانداز پاسشاہ دی جیونی ایتھے ختم کردے ہیں انہوں جو میں سرووردھی گل کیتی ہے وہ بھی انہیں جتی جتھے وہ نشان دے ہی ساتھ کرو جی نو کر دے دکھاندہ ہے اوٹھے یہ سنڈلی بڑی سگنیفیکنٹ گلہ ہے کہ نہ تا ہوتھے کوڑی دے ٹھیک ہوں اندہ ذکر کردہ ہے تے نہ کاما دے انس بناندہ وہ ساکھی بنا کے سانسنو کیونکہ جدوں ایک لگ دا ہے اے دونوں گلہ بعد دے لیککا نے اپنی کلپنا شکتی دے سا رہے بڑی چاہیڑ کر دیتی ہیں اس لکھک نے یہ بارے کوئی سکت نہیں کیتا اور شاید انہوں نے بڑی چاہیڑ کیتی ہیں وہ دے پچھے جو منشاہ لگ دیا ہے وہ یہی لگ دیا ہے کہ وہ امرت ساردہ سبند جڑھا ہے کسے پوربلے تیرت ملو سناتنی تیرت دے نال جڑھا کہ سی کسے سمانے چیتے پھر لوپ ہو گیا وہ سٹائپ دی وہ جڑی ایک کیوری کڑندہ واسطے انہوں نے کیتا گیا ہوئے گا پر اس لکھک دی ایسی کوئی انٹینشن نہیں لگا پھر جڑھا ایک سگنیفیکنٹ فرق ہے کہ امرت ساردہ شہر وساندہ ہے کوئی ذکر تک نہیں کرتا دستہ یہ ہے کہ گروہ رامداز پاسچا نے گویندوال صاحب دے وچی نواز کیتی رکھیا اتھو ہی کوڑی تے چڑھ کے وہ آن دے سن سروال دی خدوائی کر آن دے سن تے اتھو ہی انہوں دا دربال لگ دا سن تو ایک بلکل الگ ورشن ہے کیونکہ سرڈین جو بلیف ہے ہم تک وہ ہی ہے کہ اے شہر جڑا ہے کوئی رامداز پاسچا نے وسایا اوہ دے بارے بھی سن کافی ڈیٹیل مل دی ہے کہ بونجا کتے ہیں دے لوگ وسائے اٹھ بزار بنوائے انہیں سروور بنوائے تو اوہ ساری جڑی کا علاق کچھ گروہ رجن پاسچا نے بنائے کچھ رامداز پاسچا نے تو امرت سار شہر وساندی سرڈین جو بڑی مہانتہ ہے تو اوہ دے بلکل ذکر نہیں کرتا بلکہ کہن دا ہے کہ آپ گویندوال صاحب ہی نواز کرتے ہیں ایک ہور جڑی بڑی دلچسپ سڑے واسطے گل ہے کہ جدوں انہوں دے جوتی جوت سمان دی گل کرتا ہے تا میرا من لوچا گر درشن تائیں جڑا پائی سیاری مال دے پتر دے ویہا دے اوہ ارجن پاسچن پر اجن والی گل کرتا ہے اوہ دے اتھے کوئی ذکر ہی نہیں تو اے بھی لگ دا ہے کہ اے بھی ایڈیشن جڑی ہے بات دے لیکہ نے اپنے مطابق کر دیتی ہے تے ایک واری پھر انہیں جڑی میں اگے ذکر کیتا ہے گل ریپیٹ کر دا ہے کہ گروہ دربار دے ہوئی جو پرانا دیکھا تھا انہوں سے اے اتھے پھر دوبارہ ریپیٹ کر دا ہے تے جڑی اخیر دے ہوتے جڑی سگنیفیکنٹ سا ڈے واسطے گل ہے انہوں دے جوتی جوت سمان دے سمیں دے ہوتے کہ او بینہ گریائی دتے ہی سماغ ہے تو ہن اگے سانو دیکھنا پائے گا کہ اے دیوچ کی رمضہ جو دروسی اگے پڑھا گے گل سمیں ہی لگ جائے گی کہ اوے سارا کچھ کیوں ہے بینہ گریائی دتے ہی سماغ ہے کیونکہ جات کے گروہ امرداز پاس شاہ نو تو گریائی دیکھے جاندے دسیہ اس میں تو خیر اگے چل دیا تھا ہن گروہ ارجن دے پاس شاہ دا جڑا ہے برطانت ہے وہ شروع کردہ ہے تو اوستو بعد وہ شروع اس طرح کردہ ہے کہ جڑی جدو ساتھ گروہ جی سماغ ہے سسکار ہو گیا تھا اس تو اگے دیو جڑی ساکھی لکھنی شروع کردہ ہے کہ چوتھے پاس شاہ دے پوگسم ہے جنو اسی آج پوگتے انتمرداز کہن دے ہیں او دے واسطے انہیں پہلے گروہ ساہ واسطے بھی تے ہونویوں ورد تے لفظ انہیں جو وردتے ہیں وہ گرپرب ہے کہ گروہ دا پورا منامدی ہوئی جڑی سنگتے کٹھی ہوئی انہوں سے جوٹی جوٹس معام دے تو اوٹھے وہ لکھتا ہے کہ موری جی آئے تو موری جی نے آکے سوال کھڑا کیتا ہے کہ گروہ رامداز پاس شاہ دے گریائی کسی نو دیکھے نہیں گئے تو ہن سنگت کے دے پہری پاوے گی کیونکہ بی بی پانی دا وارا ہے کہ گرگدی تا بانس دے وچی رہنی ہے تو ہنو انہوں نے تنہا پراوانو بلا کے پچھے پائی انہیں ہن تو اڈے ویچوں کےڑا جڑا ہے اس گردی تا بیٹھے گا انہیں ایک بڑا عجیب جڑا ورطارہ انہیں لکھیا ہے پھر اس ویلے یہ دستہ ہے کہ پرتھی چاندھ نے گروہ ارجن دیو دے نامدہ سجاہ جاتا کہ اے ہی سب تو ساڈے چو یوگ نے نانا جی نے بھی یہ نہ دے بارے ذکر کیتا سی تو انہوں نے دین دیونا دی منشاہ سی کہ انہوں نے گرگدی تے بٹھایا جانا چاہی جاتا پھر موری جی نے گریائی دا تلک کیتا کہتے بابا بڑا جی دا آپ جی کوئی ذکر نہیں کا تو ہون پھرے پتہ نہیں کہ اے لگیا نہیں ہوئے گا کہ بھی یہ گال جڑی میں کہہ دیتی ہے کہ پرتھی چاندھ نے ہی گروہ ارجن پارشاہ دا نام سجیسٹ کیتا جاپدہ ہے کہ انہوں نے دماغ جی سنکھا پیدا ہو گیا بھی یہ گال پتہ نہیں کوئی حضم بھی کرے گا یا نہیں کرے گا کہ اخیر دے اتھے جڑے نہیں ہو دو لائنہ پھر لے وہ بڑی دلچسپ گلہ جڑی بلکل اپنی ہی گال دی کانٹرڈیکشن کر رہے ہیں وہ لائنہ کی لے دے ہاں کہ پون پرتھی چاندھ روس من رینہ دیکھ بے بہت من پیام لینہ تھاپے آ تھاپے نہ کیتا ہوئے جس پرگٹ پرتاب جگت کو سوئے بھی وہ جدو گرگدی تھی تلک دے دیتا گیا موری جی والوں پر پھر ہون اوکھا ہو گیا پرتھی چاندھ تو اس طرح ایک پاس پرتھی چاندھ کو لوگ پرپوز بھی کروندہ ہے تو پرتھی چاندھ ناراضگی بھی دا سکتا تو دونے گلہ ہوتا سریا تو اگے پھر اس تو جب چلیے تو پھر ایوں جاودہ ہے کہ اے ساری ساکھی جڑی ہے گروہ صاحب دے گریائی والی ساکھی جڑی ہے او دے وچے پرتھی چاندھ تے مہا دیو نو ایک قسم نال ریہیبیلیٹیٹ کرن دی کوشش کرتے ہیں ان پائی گرداز جی نے دو آنو آکیاں دی جڑی پاڑی آو دے ویچے ذکر کیتا ہے پرتھی چاندھا وی تے مہا دیو دا وی اگے پتر دا ترنچاندھا ذکر کر کے انہوں نے کیا بڑا ہنکاری ہو گیا تو مون جی دی تو موری جی دی دو آن دی جڑا ذکر ہے وہ بھی انہوں نے آکیاں چکیتا ہے تے ایتھے تا موری جی دا سٹیٹس بہت اچھا بنا دیتا توکہ آپ موری جی دے اپنے آپ نو ونشج کہن دے ہیں انہوں نے بڑی حد ستکارت درجے دے پنچا دیتا ہے انہوں نے کہلے یہ کہ بابا بلڈا جی دے پہلالی کھڑے کر دیتا کہ انہوں نے ہی گرے آئی دا تلکر اگے چل کے اسی دیکھاں گی کہ بابا مون جی نو بھی ریہبلیٹ کرن لی انہیں کوئی کسر نہیں چھڑی تو انہوں جاوڑا ہے کہ یہ لکھاک دے مندے ویچ شاہد یہ اوڈا ایجنڈا سی کہ جننے آکی دوکی سان گروہ کر دے انہوں نے سارے انہوں نے اکواری پھر عزت والا ستھان دے ہونا چند کھے اس تو بات دنجی ساکھی دے ویچ گروہ صاحب دی سب تو پہلی ساکھی جو میں کہہ لئی ہے انہوں نے گریائی دی انہوں نے اس تد دی ہے انہوں نے کوئی منہوں بہت ویچارن والی کل نہیں لگ دی تو انہوں چھڑ دے نہیں چھاڑی دنیاں ایتھے صرف انہوں نے جو ہوئی کیتا ہے لکھا ہے اور ٹکے دی وار ویچ جو پاڑیاں ڈیلیونٹ سانی یا پٹھان دے سوائیاں جو کچھ ادھا آنا لائے کے اے دوڑی ساکھی انہوں نے لکھی ہے انہوں نے اگے ہو کہنے دے ہن کہ امرت سار دا شہر وسائے پر ڈیٹیل لیتھے بھی کوئی نہیں بھی بس انہوں نے لکھیا کہ سری رام داس پور نگر وسائے بڑ پاگی بسیت ہیں آئے پھر اس تو بعد امرت سار دے سروور دا وستار کیتا ہور مٹی پٹوائی چوڑا وڈا کیتا تو پھر انہوں نے ایک وڈا تیرت جڑا ہے گیا ہے وہ بنا دیتا کہ لوگ جڑے آکے سیوا کر دے سان وہ اسے طرح جب میں باقی تھاواتے کر دا ہے کہ انہوں نے اے دات پراپت ہوئے گی اے دات پراپت ہوئے گی تے ساری ہے یہ تھے نال ہی ایک ساکھی پائی بیلو جی لکھتا ہے کہ پائی بیلو ففڑا جو لکھی جنگل دا واسی سی جدا اورجنل نام جڑا سی بیلول سی انہوں گروہ جی نے بیلو دا نام دتا تے او سارا جڑا ہے گیا ہے وہ دی سیوا پہ خوش ہو کے انہوں انہوں نے اسیسا دیتیاں وار دتے تے وار دے ویچ بھی انہوں نے اے ہی جویں اگے اکواری ذکر کیتا سی آپ پا پچھلی باری کہ انہوں پوٹا پر رہتا اور بڑا پیار ہے اتھے بھی یہ گپت لفظ وارت کے وہ ہی گل کر دے ہنکہ تیرے حکم گپت سب چلے کب ہوں تمرو بچن نہ ٹلے تو اس طرح پائی بیلو جی دی ساکھی جڑی ہے وہ پوری لکھ کے اس تو جڑا پھر ایک اور ساکھی لکھ دا ہے کہ گروہ ارجن دی پاس شاہ نے امن سردی سمپورن تیاری کی تو سمپورن تیاری کیتی تا پھر دے ویچو لکھ دا ہے کہ اپنا جڑا مخواک بھی لکھ دا ہے پھر اوہ دے ہیچ ملے ڈیٹیل کچھ نہیں دین دا بس اوہ دی اس طرح کر دا ہے کہ گروہ صاحب نے اوہ شہر نو بہت چنگا ہو سا دے تھا اوہ دے ویراغ دا واسسہ سی جوڑ پگت دا واسسہ سی پھر درشنی دوار بنایا پھر اوہ دے ہر مندر بنایا پر اے تھے اوہ جو دو ہر مندر دی گل دستا ہے تا اوہ دے ویچو کوئی جو میں ایسی اگے پڑیا گروہ بلاس پادشاہی چھویں دا کہ وشنو جی آئے تھے انہوں نے کیا ایتا مندر مناو دے وشنو دا مندر انہیں کیا ہری مندر دا ایتھ کیتے ہیں اے تھے اوہ جا کچھ نہیں لکھیا اے تھے صرف ہر مندر دا ہر سے جو کیتا ہے اے لفظ ہی وڑھتے ہیں اے گل سپشٹ ہے کہ اے اکال پر رہ دے مندر دے تاور دے اتھے ہی یہ گل کر دے صدہ سارساد ہر مندر سوہے گرپ اگتن کے من کو موہے بس انہیں لکھیا ہے اس تو زیادہ کوئی ڈیٹیل نہیں لکھی جنہوں اسی کہہ سکتے ہیں کہ گرمت دے مطابق ہی گالے نے کی تھی پھر اسے طرح یہ کچھ شبت جڑے ہن اس ویلے دن آل سبندت ہن جو میں سورٹ مہلا پنجوہ وچ کرتا پورا کھلوہ اوہ شبت دیتا ہے پھر سنتو رامداز سروول نیکہ پھر رامداز سروول ناتے اسے طرح جڑا اگے بھی ایک دو شبت ہور دیتے ہیں بس اسے نال ہی انہیں امنہ سارتی جڑی شہر وساندی ساکھی ہے وہ کمپلیٹ کر دیتی ہے جڑا اس تو بعد اگلی ساکھی ہے سکھونی ساکھی جڑی رچندی قطعہ میں لکھی ہے اتھے میں ڈیٹیل اچ نہیں جاوانگا کیول انہیں جڑے ایک دو جڑے فرق دسے ہیں جو ساڑے کول پرچلت ادہ برطان ہے کہ انہیں لکھیا ہے کہ ستگرو جی جڑے ہن وہ باہر چلے گئے وہ کہندے ہن کے دیو سیکھ پرپ کرپا ندان باہر گئے دیکھا ستھان ات اکانت سکھٹھور بلاس پہ عدوت بانی قریب پر گاس کہ وہ کارتوں شہرتوں دور چلے گئے کہ اتھے جا کے انہوں نے اچھی جگہ دیکھ کے بیٹھ کے ایک بانی رچی اگے جا کے بانی رچن دے ستھان دا نام لے گا ہے وہ کہندے ہے جے ٹھور کری سکھ منی اچار رام رمنی نام کیو کر تار رام گڑ نام بھی تاکو کہے کر پوجہ ارچہ پوجت رہ رام گڑ دا تے سنو پتہ نہیں ہوتے نڈے کوئی ہے یا نام اچھی سنیا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ جدوں نے پستک لکھی گئی اوصل رام گڑ نام دا کو ستھان ہوئے یا شہر دے وچ کوئی تھا ہوئے جڑی آج سنو پتہ نہیں ہو سکتا ہے رام باغ والی تھائیں ہوئے یا ہو سکتا ہے جتھے آج رام سارا انہوں نے رام گڑ کہہ جتا ہوئے پر ڈیفینیٹلی یہ جو نے برطانت لکھیا ہے یہ ہر مندر صاحب دے نال منجی صاحب دے بار جڑا سنو ایک استان دکھایا جندہ ہے کہ اتھے بیٹھ کے صدگرو جی نے سکھونی دی بانی دی رچنا کیتی ہے او دے نال میچ نہیں کرتا تو اے وی ساڑے واسطے جڑا کھوجدہ وشا ہے پھر سکھونی صاحب دا ماتم دستہ ہے کہ امرت ویلے اٹھ کے پیر رات رہن دی نویدہ نتنیم کرن نال کئی داتاں پراپت اندیا ہن اس تو اگے ایک پائی بہوڑا سنیار دی ساکھی ہے میں ان میں تھے چھڑے نہیں ٹھیک سمجھنا پر اگلی ساکھی جڑی کافی ساڑے ویچ پرچلت ہے پائی مجدی ساکھی او لکھتا ہے کبھی او دے چھون تھوڑی جی ایدھے چھڑے نال جڑی جو پرچلت ہے او دے نالوں بہت فرق ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ نہیں بھی اس سے طرح ہی لکھیا ہے کہ وہ پیر دا پجاری سی نگاہے والے دا تے کردے ویچو پوجہ وغیرہ کردہ سی پر جدو انہیں ایسی آم طور تے پائی منج دے نال سبندہ تک ڈائلہ گا سی آپ آم کوٹ بھی کردے ہیں کہ گروہ جی نے پائی منج نکیہ کے پائی سکھی تے سکھی نہیں ٹک دے یہ دا کوئی ذکر نہیں ہے نہ ہی ساتھ گروہ جی جی ورلہ انہوں نے پیر کھانا ٹا ہندہ کوئی گل کہی گے انہیں ذکر ضرور اندہ ہے کہ تو ساڈی سکھی کیوں گرین کریں گا تو تے پیر دا پو جانی ہے انہوں نے بھی ضرور کیا ہے تو انڈریکٹلی انہوں نے اوہ اشارت ہے ساتھ گروہ جی کے لوگ کروایا ہے کہ بھی یہ پیر دی پوجہ دنے چھڑن دی لوڑ ہے پر پیر کھانا ٹا ہندی گر لے دے وچ نہیں ہندی یہ تھوڑا جہاں فرق ہے تو پھر اس تو بعد جنہی کتھا دی یہ سرجنا کردہ ہے بھی اس تو بعد اسی عام پڑھ دے ہیں کہ پائی منج دے ہوتے جدو انہوں نے پینڈ اگینسٹ ہو گیا انہوں نے چودر جاندری رہی انہوں نے بزنس ٹھپ ہو گیا اس طرح نہیں کہلا مجھ دے مجھا دے دودہ وہ پار کردے سانو دے چھوڑا کٹا ہویا تو کافی او گریب ہو گئے ایتھے وہ لگتا ہے کہ جدو وہ پینڈ اچ گیا تو پینڈ والے آنے انہوں نے کہا کہ نہیں تو پیرد پوجہ دوبارہ شروع کرتے ہیں انہوں نے نہ کیتی تھی سارا بائی کاٹ ہو گیا اچھے تک تھا اس سے طرح ہی لگتا ہے پر اگوں جڑی یہ کہانی لگتا ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ گروہ صاحب نے یہ پریخیا لینے شروع کیتی میں ڈیٹیل ہی نہیں جاواں گا سی سارے جان دے کہ راجہ حریش چندر ستے وادی دی کہانی کہ او دے کلوں راج مانگے لیا پھر اس تو بعد انہوں نے پہلا اپنی پتنی بیٹا بیٹی اس طرح بچیاں نو بیچ دا ہے تو پھر اپنے آپ نو بیچ دا ہے تو شمشان کا آٹی چلگ جا اس طرح دی کہانی ہے اسی راجہ حریش چندر دی سندے ہم بلکل اس سے طرح یہ کہندہ ہے کہ گروہ صاحب دا ہر کارا جا کے چھتھی دے دا ہے کہ مانو اکی رپئیے کار پیٹا پیج دے دے کور پیسے نہیں ہوں دے اپنی تیدہ بیا اک سردار دینال کر کے اکی رپئی دا شگن لے کے دے وہ پیج دے دے پھر اس تو بعد اگلے سال ستگرو جی مانگ دے ہاں کیونکہ ای دا گریب ہو چکا ہوں دے کار خود کے اپنی کمائی کردہ ہوں دے تو پھر اس تو بعد اگلی باری اپنی پتنی نو گروی رکھ کے پتنی کہندی ہے کہ مانو گروی رکھتے تو میں انہوں دے کارا دے کام کریں گی تو تو اکی رپئیے لے کے ساتھ گرو دا جنی کار پیٹا ہو تو پیج نہیں ہوں تو اس طریقے نالے کردہ ہے تو پھر لمبی ہوتی پریخیاں دی ہے پھر گروہ صاحب اتھے بلالنے لنگر دی سیوہ کردہ ہے لکڑیاں دی لنگر اتھے چکدہ ہے گروہ صاحب انہوں پھر جھوٹے پانڈیاں چو جڑا ہے گا وہ لنگر چکنا شروع کردہ ہے پھر اوہی ساکھی آنڈی کے جنگل اچھے لکڑی لائن جاندہ ہے دے دکھ پندہ خود ہے تو پھر ایس طریقے نالوں ساکھی دے لیکن ہے ویچھ جڑا پتنی نویچن دی پریخیاں تیدہ بیا کرن دی پریخیاں ہوتا شگن لائے کے پیجن والی گل اے ساریاں کرنا جڑیاں نہیں ہو بڑیاں عجیب ہیں تو انتے چو آپ بھی لگ دندا ہے کہ انتویچ ساتھ گروہ جی نے انہوں کیا کہ آج تو بعد میں اپنے کسی سکھ دی پریخیاں نہیں لائے میں جنہوں درسانہ چند ہے کہ بھی گروہ صاحب نے بھی یہ ساکھیتوں یہ سبق سکھ لیا کہ بھی سکھان دی پریخیاں نہیں لائنی کرڑی پریخیاں نہیں لائنی ہے یہ آپ ہی کہہ دندا ہے ایتھے ایک ملد ساڑھے واسطے کہ وہ دلچسپی ویلی کر لے ہوئے گی کہ جڑی عام پکتی اسی گروہ ارجن پادشاہ دے مو نکل دی سنان دے ہیں منج پیارا گروہ کو گروہ منج پیارا منج گروہ کا بوچ تھا جنگ لنگ نہارا یہ اس سے کبھی دی ہی رچنا ہے جڑی اسی حرثان دے پہ پڑھ پڑھ کے سنان دے تو پائی منج دی ساکھی تو بعد اگے ترن تارن دے تیرت پرگٹ کرن دی ساکھی لکھ دا ہے میں بہت ہی گال نہ کریں کہ اینا ہی کہوں گا کہ اسی گال کیتی سی کہ امرس سار تیرت دے پرگٹ کرن دی گالے نے لکھی تے وہ دنی چو کشٹی دے ہرے ہوندہ تے کامان دے ہنس بڑھن دی ساکھی نہیں سی اتھے لکھی پر ہن جو ترن تارن دوں پرگٹ کرن دی گال کیتی دا اتھے بلکل اس طرح ہی لکھیا کہ ایک تلاوی چو گروہ ارجن پادشاہ نے اے ورطا رہے ہوں دے دیکھے تو انہوں نے پھر ایتھے جگت دے پلے دے واستے تیرت سیر دے تا تو پھر کہن دا انہوں دے سامنے بھی آکے جیڑا بھی کہاں ہوں دے جدو کی لگان دا سی اور ہنس بڑھن کے نگل دا سی اے وہ لکھتا ہے پھر اس تو بعد وہ لکھتا ہے کہ ایک ہو جڑی اتیاسک تارتے اتے سگنیفیکنٹ چیز لگتا ہے کہ پھائی گرداز جی انہی دیر نو آگرے تو سنگت لے کے ساتھ گروہ جی نے درشنن ہو آئے گرہ رہا ہوں دا سپادشاہ دے جوتی جوت سماؤں پا اور جدو آئے تے سان دسیاں جاندہ کہ جدو آئے تا پرچھی چندے ورود کارن کافی اکھے آئی مطلب گروہ دربار دے بچ آئی ہوئی سی مائک تنگی بھی آئی ہوئی سی تے پھر انہوں نے دور کمیں کی تھی بابا بڑھا جی پھائی گرداز جی نے مائک تے او اسی سارے جان لے ہوں اسی سندے رہن دے ہوں پر ایدی چننے یادا کوئی ذکر نہیں کیتا کہ پھرچھی چند نے کسے بھی طریقے نال کوئی ورود کمائیا یا کوئی ساجشاں کیتیاں کچھ بھی کیتا ایوں لگتا ہے یا تا اسی ایک کہہ دائیے کہ او ساریاں پھرچھی چند نہیں ہے ساجشاں دیا جنیاں ساکیاں ہن کانیاں ہن او بعد لکا نے کڑ لیاں اپنے کولو من کڑت کانیاں کڑ لیاں یا پھر دوجی گالے بن دیا ہے کہ اے لکھر جڑا ہے پرچھی چند نوں ایک قسم نال ریہیبلیٹیٹ کر کے انہوں ایک چنگے ویٹی دے طور دے ہوتے دکھانا چندہ سی اس کر کے انہیں گلہ نوں چھپا لیا ہے تو اے اس ساکھی دے وچ فرق مل دا ہے پھر پائی بندو دے آوے دی ساکھی لکھ دا ہے وہ بلکل وہ ہی کچھ ہی لکھ دا ہے جو پہلا سی جو اسی سن دے آئے ہیں کہ آوا کچھا رہ گیا تو پھر گروو صاحب دے کول آیا تو گروو صاحب نے کیا تر یہ کچھی ہیں اٹھا ہوئی پکے دے پا آوے کرنگی ہیں پر کچھا اس کر کے ریا کہ انہیں سکھ نوں پرشادہ جڑا چھکانا چھی انہیں تو انہیں نہ کر دی تو اس طریقے دے نال جڑا ہے وہ پائی بندو دی ساکھی جو میں اسی سن دیا انہیں اوہ دا سوٹس یہی جو دی پستک ہے اگے پائی مون جی دیاں پوتھیاں دی گالا آجان دی لی کیونکہ ہونو ذکر شروع کردہ ہے گروو گرنسا جی دی سمپا دیا میں ڈیٹیل اچھ نہیں جاوانگا لیکن جی دی چیز اتھے فرق دیس دی ہے سانوں ساٹھے کو جو گرطان جی دے تے اسی پروسہ کردے ہیں اوہ دے نالو پہلا تھا ایک گروو گروو ارجان پاسشا دا رول تقریبا 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 اوہ دے چون مائنس کرن دی کوشش کردہ ہے ہاں ادیش ہونا دا ہے پر بانی اکتر کرن انہوں سیکوینس دین ایڈیٹ کرن دیا جو بھی گلہ ساریاں گلہ چھڑ دیندہ ہے صرف انہیں لیکو ہے کہ بانی دی چون کچھی تے گربانی دی جڑی نکھیڑ کرن دا کام ہے یہ پائی گرداز جی کردے رہے یہ دے وچھو سگو یہ لکھیا ہے کہ گروو ارجان پاسشا بڑے حرانہ ہوگی انہوں نے پوچھ دیا انہوں نے پتہ لگ جاندہ ہے کہ یہ دی بانی کچھی ہے یا دی پکی ہے تو سانوں کتھا کار جیڑی گال سنواندے ہیں انہوں نے دے وچھو لکھی گیا کہ پائی گرداز جی نے کہا کہ جو میں ایک پتنی نو پتہ لگ جاندہ ہے کہ میرے پتی دی کڑی آواز ہے دوچھے دکھڑی آواز ہے انہوں نے پہچانا نہیں لگا کہ زول آمدی لوڑ نہیں پہندی اس سے طرح میں نے پتہ لگ جاندہ ہے کہ میرے گروہ دکھڑی بانی ہیں تو دوچھے بانی کھڑی یہ ہے دے چھ لکھتا ہے انہوں نے پائی جی دے ہی بانی لکھن دا ذکر ہے گروہ صاحب دا کی رول سی ہے دے وچھو انہوں نے ڈیریکشن دیندہ بس انہوں نے کام والے کیتا تھے اس کو بعد انہوں نے سپرویزن ہی کیتی یا نہیں کیتی وہ سب گرلن دا ذکر نہیں کردہ سکر بان پا آئی تو داس جی نو ہی وہ ہر چیز دے واسطے دستا ہے پھر اس تو بعد ہر مندل دے وچھ پرکاش کرن دے کوئی گھال نہیں دستا بابا بڑا جی دے کوئی ذکر نہیں کردہ جو پہلا بابا بڑا جی دے گریائی دے جڑی رسنا ہے وہ کرن دے وچھو انہوں نے دے رول سی پڑھ دے آیا بابا بڑا جی دے پرکاش کرن لگیا گرنٹی یا انہوں نے انچارج تھاپن دا جڑا کام سی اوڈا بھی وہ کوئی ذکر نہیں کرتا انہوں نے تو بعد ہر پوتھیاں دے گل چھیڑ دن دا ہے کہ جو میں آلے گروہ گرنٹ صاحب دی سمپادنہ دا کام پورا نہیں ہویا وہ کوئی گل لکھنی پول گیا تو وہ بعد اچھ لکھ دن دا ہے اس طریقے نال ذکر کر دن دا ہے انہیں تھے بابا مون جی کو اوٹھیاں لین لئی گئے صدگرو جی اس طرح کیتی انہوں نے بیٹھ کے انہوں نے دردیں ہوتے شبت گائے انہوں نے اس طرح کیتی انہوں نے لوگ پوتھیاں مانگیاں پائی گرداز جی جیڑے پائی مون جیڑے چچیرے پر آسان وہ انہوں نے مون کملہ آیا کہہ رہے ہیں پائی گرداز جی جس کم دے بچوں انہوں نے اس سے کم دے سبند ہی چھو رہے ہیں کہ پائی گرداز جی مون دے بارے یہ لکھ رہے ہیں پائی مون دے بارے پائی مون دے بارے پائی مون دے بارے پیر گروہ ارجن پاسشاہ کل ہوئے ہیں جڑا کام ہندہ دس رہے ہیں او دے تیسی کس طرح یقین کریئے تے نا ہی دے کوئی ذکر کردائے کہ وہ کچھیاں بابا مون جی کو پہنچی ہیں کیونکہ کیونکہ ساڑے کو لے بہت سارے اکاؤنٹس تو سنو ملدہ ہے کہ گریائی بکشن لگیاں او تے شبت جو ہے او تھی نال بکشش کیتی جاندی اسی بانی نال دیتی جاندی اسی تے او پوکچیاں او تے کہ میں پہنچ گئی ہیں اے نہیں ہوں جابدہ ہے کہ او صرف بابا مون جی نو ریہیبلیٹیٹ کرن لئی ہی یہ ساکھی جڑی ہے تو کڑی گئی ہے اور اسی تے اس چیز نو بلکل پروان کر کے ہوں پوری ترہا ریہیبلیٹیٹ بھی کر لیا او تے گردارہ بھی بنا لیا ہے تو اور بھی کئی گلن سن دے ہیں اسی وینٹ نال سبندت بھی او تے کافی نشانیاں میں موجود ہیں تو اے سارا جڑا برطاند ہے وہ اپنے خاندان دے ویکٹیاں نو ری اسٹیبلش کرن دے واسطے رچیا گیا ہے پاہ میں اس پروسس دے وچ او پائی گرداز جی ورگا جڑا سکھی دا تھا ہوں اسی او دے بارے وہ کچھ نہیں کہن دا تے اونا دی گالدوں کس طرح ملو نکار رہا ہے تھلے سوٹ رہا ہے اے دے بارے لے کنو شاید کوئی دماغ دیج کوئی ریزرویشن نہیں اس تو اگلی ساکھی جڑی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے پران سنگلی ساکھی آ رہے انہیں دے ساکھی انج ہے کہ پیڑا مکھا گرو صاحب دے کہن سنگلہ دیپ گیا او تھے وہ تھوڑی لمبی کا آنی لکھی ہے راجین دے کلو خیر کسی طرح ساکھی ہو جڑی پوتھی ہو لے کے آگیا تے کہا رہا کے دے انہوں لگیا بھی یہ تے بڑی چینتی چیز ہے میں گرو صاحب مکھے انہوں پوتھی کر رکھ کے چلا گیا تے آکے کے اندر آجین دیتی نہیں مانے تے گرو صاحب نے کارسک پہ جے وہ دی پتنین اس نے آ دیتا بھی جڑی پوتھی پیڑا لے کے آیا تے پیڑا مکھا چھوٹا پہ گیا تے گرو صاحب نے جدو پوتھی پڑھی انہوں نے انشاء ہو گیا بھی یہ بانی تھا ہے نہیں تو انہوں نے پانی دے بیاس دے چلکھ دے ہن کئی پانی چوہا دیتی ہے انہیں تھے ایک بڑی دلچسپ چیز ہے اس ساکھیر بارے کہ پیڑا مکھا اپنے آپ پیچے ایک بڑا دلچسپ باتر ہے کیونکہ سب تو پہلا پیڑا مکھا جی پرگٹ کے تھے اندھے نے آئے کہ سان پندرہ سو انتالیچ گرو نارنگ دیو صاحب جی جوتی جوت سماؤں دے ہیں گرو انگا دے پاس شاہ گندی دے بیٹھے ہیں تھوڑا ہی سماؤں آیا سیدھے پائی بالا ہونہ کول پائی بالے دی جنم ساکھی دے ہیں سارو پہ پہنچ جاندہ ہے اتھے آکے ہو پھر انہوں نے دیکھے ہیں جنم ساکھی لکھواندہ دے پائی پیڑا مکھا لے ویسے انہیں جڑا اپنا ویچ سمت لکھیا او دے مطابق او دا سماؤں جڑا خدور صاحب جا کے جنم ساکھی لکھا دے سان پندرہ سو پچی دے براب بردہ بانتا ہے پر چلو اپا پندرہ سو انتالی مان لائیے تو او پائی بالے والی دے پیڑے سو مکھے دا ذکر ہے بھی انہیں اے لے تو سان پندرہ سو انتالی تو چل کے تے سولہ سو تین تھا تو یہ ہن کننا سما ہو گیا جی جے پندرہ سو پچی دے سا آولا لیے تے لگ پاک اسی سال دا سما بن جاندہ ہے پہلا ایک واری انہیں او کام کیتا تھے اسی سال ہر سانو ہو دا کوئی تھاو پتہ نہیں لگ دا ہون آکے ہو پران سنگلی لین لائی سنگلا دیپ چلا گیا مجھے اپا من لائیے کہ پائی بالے والی جنم ساکھی لکھان دے سمجھو دی عمر وی سال بھی ہوئے گی تو پھر ہونو سو کھو سال دا تا ہوئی چکا ہوئے گا جو سری لنکا بھرگی تھا تے پنجاب تو سنگلا دیپ دے وی جا کے نیا اکھڑا انہا لمبا سفر کر کے وہ کس طرح پران سنگلی لے کے آیا ہوئے گا وہ سنو ساڑھی سمجھ تو پرے دا ویشا ہے یہ لیکہ کی جاندہ ہے بھی یہ کس طرح ہوں گیا اس طرح ہاں ضرور لگ دیا ہے کہ جویں پرانے کانیاں دے ویچ جتھے وی کو گل بات کرن دی لوڑ ہوں دی اسے نارد جی پرگٹ ہو جاندے ہیں ساڑھے پیڑا موکھا جی نو اسی نارد والا ہی رتبہ دے تا بھی یہ وی جتھے لوڑ پہن دی نارد جی پرگٹ ہو جاندے ہیں ساڑھے پیڑا موکھا جی پرگٹ ہو گئے ہیں انہیں سو سالنا بیٹی انہوں گروسہ پیج رہے ہیں ہاں سنگلا دیپ دے ویچ دارہ سالے کہانی دے پیچھے منورت پیڑا موکھا تا چلو ایک بائی دا وی اسی کڑا جی آنیلیسس کر کے گل نو پکڑن دی کوشش کیتی ہے اصل دے ویچ یہاں جابدہ ہے کہ پائی بالے نو ستھابت کرنا ہے لیکھتنا اور کارن بڑا سبشت ہے کہ جنی گل نانک پاس شاہ دے بارے انہیں لکھی ہے اور پائی بالے دی جنہوں ساکھی نوہیے دار بڑا آگے لکھی ہے تو پھر اوڈا پاکھتا ہے انہیں پولڈا ہی ہے تو انہیں اس طرح پول دیتا کہ جڑی چیز دا اوڈے ہی چی ذکر سی کہ گروسہ انہیں پران سنگلی اچاری تے اتھے ہی چھڑڈا ہے انہوں انہیں تھے آکے تو انہیں انہیں لیٹ کر کے انہوں ایک ریڈی بیلٹی جنہوں بھی کوشش کیتی ہے اس طرح کے پاکھت بانی دا ذکر آندا ہے جڑی اسی عام طورت ساکھی سن دیا کہ پاکھت ہوتے آئے پاہید گرداز جیدے ماندے شنکہ ہویا کہ گروسہ واپے ہی بانی لکھائی جاندے ہیں انہیں تھے دا ویسے دا کانٹرڈکشن ہے کیونکہ پہلے نے گروسہ انہوں بانی لکھتے دکھایا ہی نہیں پر ہون کہندا ہے کہ پاکھت بانی گرو جی لکھا رہے ہیں تا پھر کہندا ہے کہ انہیں تنبو دے وچوں نکل دیا ہویا پڑھتا لفظ بڑھتا ہے کہ تنبو چو نکل دیا ہویا پاکھتا نو دیکھتا ہے تے گروسہب نے انہوں ویدہ کرن لہی پیچیا تے جدہ انہوں نے انہوں نے ویدہ کر کے مطحہ ٹکیا سیر اٹھتے چکیا تا وہ سارے پاکھت لوپ ہو چکے سن اے ساکھی جڑی سن نو سنائی جاندی ہے او بھی ات سے ہی پسٹک دے وچوں شروع ہوگی ہے اسے طرح ہی پائی بننوں والی ساکھی جڑی ہے او دے وچ تقریباً تقریباً ہو ہی ہے جو اسی سنی ہے لیکن ایک سگنیفیکنٹ فرق اے ہے کہ او دے جلد بنن واسطے گرو ساہب نے انہوں نے بیڑھ نہیں سی دھتی سکو اے دے کہنے دے مطابق اتارائی کرن لہی پیچی سے تو اے فرق ہے انہوں نے پتہ نہیں اگے جا کے اتارا کرن تو جلد بنن نالی غلق میں ہوگی جات کے کہنے دے سارے ہی لکھا گیا انہوں نے اتارا کر لیا ہے اور جلدی جلدی اس کیتا ہے کئی لکھاری لہا کے کیتا ہے تو دے کر کے گلتیاں بہت ہوگی ہیں پھر شاہ حسین تے جڑی نال دے ساتھی سن جویں پہلا پگت آپ آگے انہوں نے بینتی کیتی تھی کہ ساڑھی بانی شامل کرو ادھائیں چار پگت بھی آگے جنہاں نے بانی ساتھ گرو جی نے پھر ریجیکٹ کیتی تھی اتھے اکواری پھر جڑے ہنو صدھ آگے دوبارہ گروہ ارجن پانچھا دے یہ پھر ایک صدھہ مالی ساکھی آجان دی ہے ہونے تھے ایک بڑا بڑا فرق ہو جاندہ ہے کہ گروہ صاحب کہن دے انہیں جو انہوں نے دیسکیشن دے جواب میں تو انہوں نے اپنے سکھ دے درشن کراندہ پھر تو سی میں نے سوال کریں انہیں تھے بڑی دلچسپ چیز ہے کہ درشن کراندہ ہن درشن کراندہ ہن بابا اناند جی دے بابا موڑی جی دے سکتر دے جنہاں نے نام نال اسی اناند صاحب دے بانی دی ساکھی سنگے رہن دے کہ وہ کہندہ ہے کہ وہ ایسا پرتاب سی بابا اند جی رہا انہوں نے دیکھتی تا انہوں نے دیکھتے تا انہوں نے نشاہ ہو گئی کہ انہوں نے کہا نہیں جی تو اڈے ترم دے ساڈے ترم دے ساڈے ترم دے اے ہو جا بندہ کو پیدا نہیں ہو سکتا جی ہو جا تو اڈے ترم نے کر دکتا ہے تو اس طرح بابا اند نو ہی وہ دی اسٹیبلش کرن دے کوشش کر رہے ہیں پھر ایسے ہی پستک دے وچو ساکھی اپ آئی گرداز جی دی جی انہوں نے وارہ دے وچ لکھی جی گرور تائے سانگ او دے بارے تو ایسے طرح ہی کردہ ہے تے اگوں جڑا ایک سگنفیکنٹ چیز جی باقی سورسز نہ لو فرق ہے او جڑا گر ہر کو بین پاسشاہ دے جنم دا تے انہوں دے جیون کال دا جڑا گرو ارجن پاسشاہ دے نال دا جڑا سمجھنا ذکر ہے اوہ میں سماس محپت ہو گیا تو اگلی باری کرانگے مکتہ دے ہوتے سی آج جی جی اپنی چرچہ نو اگے کانٹینیو کردے ہوئے جڑا کیتا ہے کہ اے جی پستک ہے انہوں پڑھ کے سنو ایک کالتہ سمجھ آ جاندی ہے کہ لیکھک دی منشاہ اتحاس لکھنا نہیں ہے کیونکہ بہت ساریاں وڈیاں گلنا اتحاسک واقعہ جڑے نہیں وہ چھڑ جاتا ہے پر نال نال ایک بڑا مقصد ہو دا گرو صاحب دے جڑے دکھی اور اکی ہو چکے پرواران دے میمبر صاحب انہوں نے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے تیچی گل جڑی ساڑے سامنے اوپر کیوں دی ہے کہ وہ بار بار پلیاں دی جڑی اس طرح ہے اپنے خاندان چکے آپ اللہ لکھ دے ہیں تو اس چیز نو اپنے خاندان سارے نو اپتے دکھاندے منسل انہوں نے پورا زور لائے ہیا ہے اس انہوں میریا موٹیویشن زیدے ہی چھو سپشت دے سامنی ہے تو میں ایتھی کھما مانگ نا باقی اپاں اگلی باریں ڈسکس کریں گے جی سمانا تھوڑا جا زیادہ ہو جان دی بھی کھما مانگ نا تے ہوئیاں پا لا دی بھی کھما مانگ نا ہاں واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کا خالصہ